ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ انقریب ہم خدا سے دوچار ہونے والے ہیں ہم دنیا میں عزت اور کامیابی ڈھون رہے ہیں حالانکہ بہت جلد ہم آخرت میں داخل ہونے والے ہیں ہم میں سے ہر شخص زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ قریب ہے مگر ہر شخص زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا ہے موت کے مسائل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا وہ اسلام جس نے اصحاب رسول کو سراسیمہ بنا دیا تھا وہ اسلام آج لوگوں کو صرف قنات اور بے فکری کا توفہ دے رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ قرآن کے الفاظ میں اس کی وجہ تزین ہے سورہ فاطر آیت آٹھ ہر آدمی کو کچھ ایسے الفاظ مل گئے ہیں جن سے وہ اپنی غیر اسلامیت کی خوبصورت اسلامی توجیہ کر سکے ہر آدمی نے اپنے گرد خوش خیالیوں کا ایک کھروندہ بنا لیا ہے اور اس کے اندر وہ چی رہا ہے اس کو یہ احساس نہیں کہ موت کا دھماکہ اچانک اس کے کھروندے کو توڑ دے گا اور اس کے بعد اس کے پاس ایک دن کا بھی نہ ہوگا جس سے وہ خدا کے غزب کے مقابلے میں اپنا بچاؤ کر سکے ایک قائد ملت ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے مگر اس کو اپنے ظالم ہونے کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جلسوں میں اور اخبارات کے صفات میں اپنے آپ کو اسلام کا چیمپین بنا ہوا دیکھتا ہے اس کے لیے نا قابل قیاس ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں نا خدا ملت بنا ہوا دکھائی دے رہا ہو وہ آخرت میں ظالم ملت کی حیثیت سے اٹھایا جائے ایک لیڈر مسلمانوں کے درمیان ایسی سیاست چلاتا ہے جس سے مسلمان دو گروہوں میں بٹھ کر ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں ملک کی دینی اور تعمیری سرگرمیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں دنیا کی نظر میں اسلام کی یہ تصویر قائم ہوتی ہے کہ اسلام وحشیوں کا مذہب ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے کے سوا اور کچھ نہیں سکاتا اس کے باوجود لیڈر کی راتوں کی نین نہیں اچڑتی اس کا دن کا سکون غارت نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اپنے ظلم و غلم کے ذریعے اس نے جو اشاعتی کارنامے انجام دیئے ہیں وہ اس کو لاکھوں متقدین کے درمیان نجات تہندہ اسلام بنائے ہوئے ہیں اپنی علمی اور تقریری خدمات کی بدولت وہ ایک اسلامی ہیرو کسی زندگی گزار رہا ہے ایسی حالت میں اس کے لیے ناقابل فہم بن جاتا ہے کہ خدا کے یہاں اس کو بے قیمت قرار دے دیا جائے دنیا میں اعزازات پانے والا آخرت میں صرف محرومی کی خندق میں ڈال دیا جائے اسی طرح ایک شخص وعدہ خلافی کرتا ہے اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے اپنے رشتداروں کے حقوق ادا نہیں کرتا لیندین میں اس کے معاملات لوگوں سے صاف نہیں ہیں اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ جنت اس کے لیے ریزرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نماز روزے کا اعتمام کر رہا ہوں حج کی سادت بھی میں نے حاصل کر لی ہے مسجد اور مدرسے کے چندہ دہندگان میں بھی میرا نام چھپا ہوا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے ایک دیندار آدمی کا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ بے دین قرار دے کر خدا کی رحمتوں سے دور بھینک دیا جائے مولانا وحید الدین خان